بلٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے غیر قانونی غیر ملکیوں کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے اور غیر قانونی افغان بستیوں اور دیگر علاقوں کی لوکیشنز ٹارگٹ کر لی گئی ہیں افغان شہریوں کو مرحلہ وار ڈیپورٹ کیا جائے گا لاہور میں نشاندہی کے لیے افغانیوں کو اکٹھا کرنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے غیر قانونی غیر ملکیوں کو دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو گئی غیر قانونی افغان بستیوں اور دیگر علاقوں کی لوکیشنز ٹارگٹ کر لی گئی افغان شہریوں کو مرحلہ وار ڈیپورٹ کیا جائے گا اور اس حوالے سے لاہور میں نشاندہی کے لیے افغانیوں کو اکٹھا کرنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے تو بات ہو رہی ہے غیر قانونی غیر ملکیوں کو دی گئی ڈیڈ لائن کے حوالے سے تو ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے اور افغان شہریوں کو مرحلہ وار ڈیپورٹ کیا جائے گا اس حوالے سے لاہور میں نشاندہی کے لیے افغانیوں کو اکٹھا کرنے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے تو غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ایکشن شروع غیر قانونی تارکین وطن کا انخلاب مرحلہ وار کیا جائے گا آئی جی پنجاب نے یہ کہا ہے مزید کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں فیصل آباد اور سرگودہ ڈیویجن سے آغاز کیا گیا ہے ہولڈنگ سینٹرز پر غیر قانونی تارکین وطن کا رش نہیں ہونے دیں گے آئی جی کی جانب سے سوالے سے مزید کیا کہا گیا ہے علی ساہی بتا رہے ہیں جی علی ساہی حکومت کی جانب سے غیر قانونی تارکین وطن کو دی گئی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے آج سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں پولیس کی جانب سے کاروائیاں بھی شروع کی جائیں گی اور جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس میں بڑے واضح لفظوں میں کہا گیا تھا کہ غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں وہ خود ہی اپنا ممالک میں واپس چلے جائیں ورنہ قانون حرکت میں آئے گا ان کے خلاف کاروائیاں کی جائیں گی پنجاب پولیس کی جانب سے اس پر بڑی ورکنگ کی گئی ہے اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آئی جی پنجاب ڈرکٹر اسمان عنور سے ان سے پوچھتے ہیں کہ سر کتنے لوگ آپ کی جانب سے پوائنٹ آٹ کیے گئے ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا کس طرح ان کو واپس ان کے جو ممالک میں بجوہ جائے گا ابھی تک کہ کیا انتظامات کیے گئے ہیں کسی بھی ملک کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کو سیکیور کرے اپنے امیگریشن پروٹوکالز کو اپنے بارڈرز کے اوپر ایمپلیمنٹ کرے اور یقینی بنائے کہ بغیر ویزے کے کوئی آئے نہ اگر ایلیگل آیا ہوا ہے تو وہ یا تو خود سے چھوڑ جائے یا پھر اس کو نکال دیا جائے یہی یورپین کنٹریز میں نورتھ امریکہ میں ہوتا ہے یہی ہم نے دیکھا ہے ڈیپورٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے حکومت پاکستان نے ایلیگل ایلین نیشنلز کسی خاص کمیونٹی کے خلاف نہیں انہیں وان بھی کیا بتایا بھی اور بہت سارے لوگ بارڈرز سے نکل گئے خود چھوڑ کے چلے گئے ہم نے اس طرح نہیں کیا کہ ابھی حلالہ پہ جائے یا ہم لوگ ریڈیں شروع کرنے نہیں حکومت پاکستان نے اپیکس کمیٹی میں ڈیسائیڈ کیا وزیراعظم پاکستان کی موجودگی میں فیصلے ہوئے عسکری کی عدد وہاں موجود تھی اور اس کے بعد ہمیں انٹریئر منسٹری نے ایک ٹائم لائن دی کہ اس ڈیسٹ پہ یہ ڈیسٹرک اس ڈیٹ پہ یہ ڈیسٹرک یہ ہولڈنگ ایریا میں جائیں گے اگر کسی کی ایک ایلیگل انٹری ہمارے آئی ڈی کارڈ سسٹم میں یا ناظرہ کے سسٹم میں ہوگی اس کو ایڈنٹیفائی کیا جا رہا ہے سی ٹی ڈی یعنی کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ سپیشل برانچ آئی بی پریمیم انٹریئر جنسی دی ایو ڈیوائز دی پلان ہمارے ہر ڈیسٹرک کی اپنی اپنی ڈیٹ ہے اس کے اوپر وہاں پہ ہولڈنگ ایریا سے ان کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں ایسا یہ بتایا کہ لہور میں اب تک کوئی کاروائی عمل میں لائی جائے گی آئی سے اور کتنے آپ کے جو ہولڈنگ ایریا میں لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہے اور جو کچھ لوگ جیلوں میں بھی ہوں گے اسی حوالے سے بھی کوئی ورکنگ کی گئی ہے ایکسیلنٹ ہمارے ہولڈنگ ایریز آئیڈنٹیفائیڈ ہے تاکہ اوور لوڈنگ نہ ہو جائے اس میں وائیلیشنز نہ ہو ویڈیو کیمرز کے ساتھ یہ ریڈز ہوں گی انہیں کنمنز بھی کیا لوگ چھوڑ کے بھی چلے گئے لیکن اس کے بعد ہولڈنگ ایریز تیار ہیں لاہور کی باری ازرباد میں آ رہی ہے ہم لوگ اس کو پہلے سرگودہ اور فیصلہ باد کی سائٹ پہ پہلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے ایک بورڈر کو یوز کرنا ہے لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کا کوئی امپریشن خراب ہو دشمن ملک اس کی ڈیٹا کو یوز کریں اور اس کو ایک میڈیا ہائپ کے طور پر انٹرنیشنل استعمال کیا جائے لہٰذا حکومت پاکستان کی مربول پوزیسی پہ جس دن جس ڈسٹرٹ کی باری آئے گی وہ انشاءاللہ تلام ساتھ ساتھ باہر نکالتے رہے گی یہ پروسیس آنگوئنگ رہے گا دیکھئے ہم نہیں چاہتے کہ ہزاروں لوگ کو لاکھے ہولڈنگ ایریا ملے ہیں ہیومن رائٹ کی کوئی وائلیشن ہو جائے کوئی ہیومن کٹسٹروفک سیچویشن بن جائے ہم کوئی خدا نہ خاصتہ اسرائیل جیسا ملک تو نہیں ہے نا کہ جو انسانوں کی قدر نہ کرتا ہو ہم نے ان کو مہمانوں کے طور پر رکھا عدالتوں میں پیش کیا رہے گا نہیں دیکھئے یہ ہماری کمپلیٹ پولیسی ہے دیپورٹیشن کے جب تمام پروسیسیں لیگل کمپلیٹ کیے گئے ہیں ہوم ڈیپارٹمنٹ چیف سیکٹری آفیس ڈیپٹی کمیشنرز اور تمام لیگل ادارے ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ نے کہا جیل میں جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ بھی یہی پروسیس ہوگا کیونکہ اگر ایلیگل ایمیگرنٹ کوئی ایسا تھا جو کہ جیل چلا گیا فورا ایکٹ کے اوپر یا کسی اور جرمے اس کے ساتھ بھی وہی پروسیس ہوگا تمام لیگل رجیم کو فالو کیا جا رہا ہے جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہمیں آئی جی پنجاب ڈکٹر سنان جنور بتا رہے تھے کہ جتنے بھی غیر ملکی تارکین وطن ہے غیر قنونی طور پر یہاں پہ ہیں ان کے خلاف ایکشن تو لیا جا رہا ہے لیکن بڑے باعثت طریقے سے ان کو یہاں سے ان کے ممالک میں واپس بھی جو ہے جائے گا یہ آنگوئن پراسیس ہے جیسے جیسے لوگ سامنے آئیں گے علیہ سائی بہت شکریہ آپ کا ادھر پنجاب یونیورسٹی میں زیرے تعلیم اور مقیم افغانیوں کی تزدیق کا معاملہ پنجاب یونیورسٹی پاکستانی شہریت رکھنے والے افغان طلبہ کی تزدیق کرے گی پنجاب یونیورسٹی میں کثیر تعداد میں افغان طلبہ زیرے تعلیم ہیں وی سی نے گفتگو کی ہے مزید ان کا کیا کہنا ہے تفصیلات جانتے ہیں اس معاملے پر عمران یونس سے جی عمران یونس جی ملک بر میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افغانیوں کے انقلاق کا سلسلہ جو ہے وہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد شروع ہو گیا ہے اور اگر بات کی جائے پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے جو کہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اور اس میں بھی بڑی تعداد میں افغان سٹوڈنٹ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں ان سٹوڈنٹ کے حوالے سے ان کی ویریفکیشن کے حوالے سے ہم بات کریں گے وائس ٹانسٹر پروفیسر ڈاکر خالد محمود صاحب سے سر بتائیے گا چونکہ ایک بڑی تعداد افغان سٹوڈنٹ کی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے تو سر جو لوگ جو سٹوڈنٹ جو ہیں جو مقامی آئی ڈی کارڈ رکھتے ہیں ان کی ویریفکیشن کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہے کیا آپ کریں گے ویریفائی یا نہیں جی اس میں ایسا ہے کہ ہمارے پاس جو طالب نم پڑھتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو پاکستانی ہم جن کو مانتے ہیں پاکستانی طالب نم وہ ہوتے ہیں جن کے پاس پاکستان کے کسی صوبے کا یا پھر آزاد جمہوری کشمیر کا ان کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اب جو افغانستان سے آئے بچے ہمارے پاس کافی بڑی تعداد میں ہیں وہ افغانستان کے پاسپورٹ حولڈر ہیں اور وہ افغانستان سے بقاعدہ ہماری منسٹری جو ہے فارنفیرز کی اس کے ذریعے سے داخلہ لیتے ہیں nh ای سی اور فارنفیرز کی منسٹری کے ذریعے سے داخلہ لیتے ہیں اب وہ ہمارے پاس جو سیٹیں ہیں فارنسٹورنٹس کی ان پر آتے ہیں اس لیے ہمیں ان سٹورنٹس کے وجہ سے جو پاکستانی مانے جاتے ہیں یا ان سٹورنٹس کے وجہ سے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوتا جو سر مقامی سروڈنٹ ہے جن کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہے ضرورت پڑھنے پہ ان کی ویریفکیشن جائے جی بلکل کی جا سکتی ہے ایسا کوئی بھی ڈاکومنٹ جو کوئی فیک جمع کرائے گا اس کی بنات پہ اگر داخلہ لے گا تو وہ داخلہ ہم کینسل کر دیتے ہیں وہ چاہے کوئی سرٹیفیکیٹ ہو اس کا چاہے آئی ڈی کارڈ ہو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ طالب انہوں نے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو بھی افغان سروڈنٹ جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے اس کے تمام در ڈاکومنٹ جو ہے وہ چیک کیے جاتے ہیں بہت شکیہ امران یونی سمائے ساتھ تھے آگاہ کر رہے تھے جبکہ دوسری جانب غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے لیے ٹھوکر نیاز بیک میں بھی آر جی کیمپ قائم ہے اور کیمپ میں موجود افغان بارچندوں کو رہائش کھانا اور بستر فرہم کیا جائے گا یہاں پر موجود ہیں سمرہ فاطمہ ہمیں تفسیرات بتائیں گی جی سمرہ جی اگر بات کیجئے تو حکومت کی طرف سے جو غیر ملکی اور غیر قانونی طریقے سے بشندے پاکستان میں مقیم تھے ان کو دی گئے ڈیڈ لائن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے ڈیڈ لائن 31 اکتوبر کی دی گئی تھی اور بہت سے بشندے جو ہیں وہ رزاکارانہ طور پر جو ہیں وہ افغانستان جا بھی چکے ہیں لیکن تحال ہزاروں کی تعداد میں ایسے بھی ہیں جو وہ پاکستان میں مقیم ہیں اگر بات کیجئے تو نگران حکومت کے مطابق صرف صوبہ پنجاب میں چودان لاکھ مقیم ہے جن میں سے ایک لاکھ چوہتر ہزار کی قریب وہ غیر قانونی طریقے سے مقیم ہے جن کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا اور ان کو واپس بھیجوانے کے لیے ہولڈنگ سینٹر سو ساتھ ساتھ آرزی کیم بھی قائم کیے گئے ہیں صوبہ پنجاب کے جو 37 رویان ہے اس میں 34 جو ہیں وہ ہولڈنگ کیم پس قائم کیے گئے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہاں پر لاکر واپس بھیجا جا سکے میں اس وقت ٹھوکر نیاز بیک پر موجود ہوں جہاں پر جو ہے جو پناہ گا موجود ہی اس کو جو ہے وہ آرزی کیمپ میں قائم کیا گیا ہے تاکہ جو افغانی یہاں پر لائے جا سکے ان کو جو ہے وہ یہاں پر تمام سہولیات بھی مجھ سے کی جا سکے اور ان کو جو ہے وہ واپس بھی بھیجا جا سکے یہاں پر جو آرزی کیم قائم کیا گیا ہے وہاں پر جو افغانی موجود ہیں ان کو جو ہے کھانے پینے کی بھی سہولیات مجھ سے کی جاری ہیں ساتھ ساتھ ویہائش کی بھی سہولیات مجھ سے کی جاری ہے اور سیکیورٹی کے بھی یہاں پر جو ہے وہ انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ ان کو جو ہے وہ کسی طرح کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور جو غیر قانونی طریقے سے مقیم بشندے یہاں پر لائے جائیں گے ان کو جو ہے پھر مرحل آوار جو ہے وہ افغانیستان منتقل کیا جائے گا کیونکہ حکومت جو ہے پیس ٹیس پر کلیر ہے کہ جو بھی غیر قانونی طریقے سے یہاں پر مقیم ہے جس کے پاس جو ہے ورڈیسٹریشن کارڈ نہیں ہے ان کے خلاف جو ہے وہ اقتماد بھی کیا جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ پھر افغانیستان منتقل کیا جائے گا جی سمرہ آپ کا بہت شکریہ فریق کے بعد آپ کو بتائیں کہ ڈاک خانے میں بجلی اور دیگر یوٹیلٹی بلز جمع کروانے والے ہو جائیں ہوشیار یوٹیلٹی بلز کی رکوم متعلقہ اداروں تک پہنچنے کی بجائے فراڈ کا شکار ہونے لگی ہیں ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے مزید کیا انکشافات کیے گئے ہیں سعید احمد سعید سے جانتے ہیں جی سعید جی بالکل داک خانے میں جمع کروائے گئے جو جیلٹی بلز کی رکوم متعلقہ داروں تک پہنچنے کی بجائے فراڈ کا شکار ہونے لگی ہیں اور اس حوالے سے سعید احمد سعید کے جمع کروائے گئے جو پیچھنے کے بلز ہیں ان کی متعلقہ داروں میں اتاگی نہ ہونے کا انکشاف ہو ہوا ہے اور انکشاف جو ہے یہ سعید احمد سعید کے بلوں کی ادو اتاگی پر لیسکو کی جانب سے جو میٹر کارنک پر پر ہوا ہے اور اس کے اوپر متعلقہ حکام نے ایکشن لیتے ہوئے ثابت پوسٹ مارسہ سمناباد ڈاخرنہ مرتین خان کو موطل کر کے اس کے خلاف انکوائری کے لیے کمیٹی کے متشکیل دی رہی ہے اور غیر صاحب یہ کہنا ہے کہ سارفین جو ہیں جمع کروائے گئے پیسوں کی واپسی کے لیے داخلنے کے چکر لگا رہے ہیں جس کے اوپر متعلقہ حکام نے جو ایس ایچو سمناباد اس کو ایک لائٹر بھی لکھا ہے کہ جو سارفین ہیں وہ کافی محسن ہو چکے ہیں اور ان کی حفاظت کے لیے ملازمین کی اور سارکاری بیلڈنگ کی حفاظت کے لیے وہاں پر سیکیورٹی ہے وہ تائنات کی جائے اور سارک نے یہ اتایات بھی کر دی گئی ہے کہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے پانچ رکھنی وہ جلد اس کی فائنڈنگ کر کر جو چیزیں ہیں وہ رپورٹ ہیں وہ ڈی ایس ویسٹ کو ہے وہ ارسال کرے اور ذرا کہی کہنا ہے کہ اس کے اندر دوستوں سے زائد سارفین ہیں جن کی کل مالیت ہے وہ ایک کروڑ پر کے لگ بک بن رہی ہے جن کی بچھنی کے بل ہیں وہ متعلقہ اتاروں کو عداد نہیں ہے شکریہ سعید احمد صاحب مناوہ میں بننے والے کینسر کے علاج کنگ ایڈورڈ سے منسلک کر دی گئی پنجاب کینسر کے انہیں ہسپتال کے مالی اور انتظامی امور کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی چلائے گی محکمہ سپیشلائز ہیلتھ نے پنجاب کینسر کے ہسپتال کو کنگ ایڈورڈ سے منسلک کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے زاہی چھوڑی سینئر ہیلتھ ریپورٹر ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کریں گے اس حوالے سے جی زاہی چھوڑی پہلے سرکاری کینسر ہسپتال کے حوالے سے اہم پیشرف سامنے آئی ہے پنجاب حکومت کی جانب سے پنجاب کینسر کے ہسپتال جو کے مناوہ میں قائم کیا جا رہا ہے اس کو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اٹیج کر دیا گیا ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے جس طرح میوہ سپتال اور دیگر شہر کے مختلف سپتال جو ہے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اٹیجڈ ہیں بطور ٹیچنگ سپتال اسی طرح کینسر کیئر سپتال جو ہے وہ بھی اب کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ اٹیج کر دیا گیا کینگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی ہی اس کے تمام فنکشنل آپریشنل اور فیننشل جو امور ہیں وہ سر انجام دے گی اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ اس کو مکمل کیا جائے گا پجاب حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو منامہ تحصیل ایڈ کوارٹر ہسپتال ہے اسی کی امارت میں جو ہے وہ اس کینسر کیر ہسپتال کو قائم کیا جائے گا اس کا تمام ایکیپپینٹ اس کی تمام جو مچینری ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیمن ریسورس وہ بھی جو ہے وہ فوری طور پہ بھرتی کیا جا رہا ہے اس کو بندوبست کیا جا رہا ہے اور چند ماہ کے دوران بہت ہی کم مدد میں یہ پجاب کی پہلی سرکاری کینسر کی علاج کا جو ہے اس کو فعل کر دیا جائے گا اور یہ کینگ ایڈ ورڈ میڈیکن یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ ہوگی اس حوالے سے میں ایک ماہ سپیشل آئیز ہیڈکیر کی جانب سے آج باز آفتہ نوٹیفکیشن ٹھیک ہے زہر چودری بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فلوت اتنا ہی مزید باقابر رہنے کے لیے ویڈٹ کریں ماری ویب سائٹ سٹی پورٹی ٹو دور ٹی وی آپ ہمیں یوٹیوب اور فیس پوک پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو باقابر رہی اور دیکھتے رہیے سٹی پورٹی ٹو